اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم و دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان ناظرین آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں جنرل پبلک میں ہمارا آج کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ابھی جو ڈراماز ہیں کیا ہمارے کلچر کی اکاسی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جوابات بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آگے تک یہ ضرور پروگرام دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ بھی جان سکے لوگوں کے جوابات کیا وہ کرتیسائز کریں گے یا اپریشیٹ کریں گے پھر یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے کبھی کبار تو دیکھنے کو ٹائم جب ملتا ہے تو دیکھ لیا کرتے ہیں لیکن بہت کم ہو گئے آپ تو چونکہ چینلز ڈیفرنٹ آ چکے ہیں مختلف چینلل کے مختلف ڈراماز ہیں لیکن کسی وقت جب ہم پاکستانی ڈرامے دیکھا کرتے تھے آپ دس سال پہلے کی بات کر لیتی ہیں بڑے اچھے ڈرامے ہوا کرتے تھے مختلف قسم کے پاکستان کی ثقافت کی اس میں پراپر ڈسکس ہوا کرتی تھی ڈیٹیل بتائی جاتی تھی انداز بتائی جاتے تھے کہ پاکستانی کلچر کیا ہے ریگارڈنگ ڈیٹ لیکن آج کل تو کچھ ٹائم بھی کم ہے لیکن کچھ فیملیز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں سر جس طرح سے وقت بدل رہا ہے ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ بھی بدلتے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو پاکستانی ڈرامے ہیں وہ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے ڈرامے نہ ٹونلی پاکستانی ڈرامے اب پاکستانی ڈرامے کے نام پی ٹی وی کا نام لیتے ہیں تو ان کی ابھی بھی کچھ چیزیں ہی ہیں جو پرانی چیزوں کی کلچر کی اکاسی کرتی ہیں لیکن جو نئے چینلز ہیں وہ تو اب انٹرنیشنلی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے موڈرنائز ہو رہی ہے ہماری تو اس کے ریلیٹڈ بہت زیادہ کانشیز بھی ہیں وہ پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کی یا امپلیمنٹ کرنے کی یا ہمیں بتانے کی کہ this is the life السلام علیکم جی واللیکم سلام سر کیا نام آپ کو کیا کرتے ہیں جی خالد منصور جی میں ریجنل چیف ہوں سٹیٹ لائف کا بہت خوب سر یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں جی بالکل دیکھتا ہوں کس طرح کے پاکستانی ڈرامے آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں ایسا ہے کہ بچپن میں جب جو ڈرامے تھے وہ پی ٹی وی ہوتا تھا ایک ہی چینل ہوتا تھا تو وہ ڈرامے جو تھے وہ دیکھنے کے بعد کچھ ہمیں لیسن ملتا تھا کچھ معاشرے میں بزرگوں کو بڑوں کو بچوں کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کو بچوں کو فیملیز کو ایک تو موبائل جو ہے وہ خرابی پیدا کر رہا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ چینل کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس چینل پہ ایسے پلے لگتے ہیں جس سے ماری ینگ بچی ہیں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہی ہیں اور ڈیوورس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور میرے خیال میں وہ صرف اس لیے انکریز ہو رہا ہے کہ یہ سارا ڈراموں کا اثر ہے تو میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے میرے پاس اگر اختیارات ہوں تو میں ان رائٹرز کو بھی سزا دوں جو ایکٹر ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی پنش کروں آپ صرف اپنے چینل کا چینل کی ریٹنگ کرنے کے لیے یا اس کو ایڈز لینے کے لیے آپ مواشرے کو برباد کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن صرف پیمرہ تو اپنا رول پلے کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دکھائی جائے پبلی کو جس جو نہیں دکھانی چاہیے تو وہ اس ڈراموں کو یا کوئی بھی فلم پاکستانی تو وہ اس کو بین کر دیتا ہے کرتا تو ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چینل جس وقت ہم جس پہ زیادہ ڈرامے آتے ہیں آپ اس کو آن کریں تو اس میں جو ہے وہ بیبیاں رو رہی ہوتی ہیں اور پھر جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شادی ہو رہی ہے اور وہ دلن گھر جا رہی ہے تو اس کا کزن جو ہے اس کو وہ فون کر رہا ہے اور اس کو وہ رسپانس دے رہی ہے ہمارے تو معاشرے میں یہ ہے بلکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے ہندووں میں تو یہ ہے کہ وہ بیٹی کیوں کہتے ہیں اب آپ جائیں تو وہ آپ کی ارتی واپس آئے گی مری واپس آئے گی تو یہاں پہ ایسے محال کریٹ کیے جا رہے ہیں ایسے سین پیش کیے جا رہے ہیں چونکہ وہ ینگ ہے جو ہوتے ہیں بیٹوں کی بھی بچیوں کی بھی تو وہ گمرا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ڈرامے میں ہو رہے ہیں یہی ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ان پر بین لگنا چاہیے اور پیمرا کا جہاں تک تعلق ہے زہرہ پیمرا اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن مین رول جو ہے وہ رائٹرز کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ رائٹرز کو ڈریکٹرز کو بھی کسی دور میں انڈیا کے پاس ڈرامے نہیں ہوتے تھے لیکن پاکستان کے ڈرامے جو ہیں وہ پورے انڈیا میں ٹریفک جیم ہوتے تھے ہمارا ایک ڈراما وارث ہوتا تھا اور اس طرح کے بڑے پلیز ہمارے ہیں لیکن یہ زیادتی ہو رہی ہے میں آپ کے چینل سے بڑا خوش ہوں کہ میرا میسیج جو ہے یہ پیمرا تک بھی جانا چاہیے رائٹرز پہ بھی ڈریکٹرز پہ بھی ایکٹرز پہ بھی جانا چاہیے کوئی اس طرح کا رول نہ دا کرے جس سے ہمارے معاشر میں نیگٹیو جو اس کے اثرات ہیں وہ آرہے ہیں اسلام علیکم سر جی والے کم اسلام سر کیا کرتے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کیا نام ہے جی میں جوب کرتا ہوں امنیسٹی آف کامرس میں سر آپ پاکستانی ڈراما دیکھتے ہیں جی پاکستانی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں سر کیا پسند ہے پاکستانی ڈرامے میں ان کا تھیم بہت اچھا ہوتا ہے پہلے وقتوں میں اچھے ڈرامے ہوتے تھے لیکن اب جو پاکستانی چینلز جتنے بھی ہیں اس وقت جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ اس وقت فیملی کے ساتھ کام از کم آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں پیشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے تقدس بلکل پاہ مال ہو کے رہے گیا ہے بہنوئی کا تقدس جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ لگتے نہیں کہ اس کا بہنوئی ہے یا کون ہے فیملی کے اندر بھائی سسٹر کا بہن کے ساتھ اس کا کچھ سسٹم سمجھ نہیں آرہی ہوتی فیملی کے اندر آپ ان دراموں کو بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے سپیشلی اپنی بچیوں کے ساتھ کھار میں بیٹھ کے ساتھ سر آپ کو لگتے ہیں کہ منپلیٹ کیا جا رہے ہیں لوگوں کے مائنڈز کو اس طرح کے دراموں کو تھرو بہت زیادہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے لوگ زین انتشار کا شکار ہیں یہ جو جتنے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں آپ کے بہت سارے فیملیز کے اندر صرف دراموں کی وجہ سے درامے کی حد تک تو چلیں ٹھیک ہے ایکچوال لائف کے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی نا ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے کہ جو ایکچوال لائف کے اندر آپ کی حقیقت کیا ہے دراموں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کا بھی وہ مائنڈ چینج کر سکے بلکل یہ آپ کے سامنے امران خان صاحب نے جو دراما کیا تھا دی چوک میں پوری عوام کو انہوں نے مائنڈ چینج کر سکے راکھ دیا ہے تو آج دیکھ لیں آپ کے سامنے حضا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے روایت کے پرانے کلچر جو اریجنل لائف ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکچوال لائف جس کو کہتے ہیں ریالیٹی کے قریب ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے آپ کے سامنے کے مطلب ہے کہ دراما دیکھ دیں کہ ہم دراما ہی جدی میں دیکھنا پسند کرنا شروع کر دیں ہم درامے بانے گے سارے ایک بس اخلاق ہر گر میں دراما ہو رہا ہے ہر بچی کے ذین میں ہوتا ہے جیسے اس کی لائف ہے شاید میری لائف بھی ایسے بن جائے گی اس کے مائنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری جو نا ہے انویزیبل ٹائپ آف ڈراما سارے ان کو آپ سے مائنڈ کے اندر سوچ سکتے ہیں اصل میں حقیقت میں نہیں ہے شکریہ سر یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈراما سکتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹی وی دیکھنے کا لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ ڈراما جو ہیں ہماری سوسائیٹی کی لئے بہت ٹاکزک ہیں اس سے جو فیاملی سسٹم میں بلکل تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہر وقت اس میں سازشیں چل رہی ہیں ساز نے بہو کو ایسے کے لئے بہو نے ساز کو ایسے کے لئے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا جو بلکل سوسائیٹی کو پریزنٹ نہیں کرتا ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک گیم چل رہی ہے ہر بندہ دوسرے کے پیچھے ہے اور بلکل بھی پیس فول انوارمنٹ ہے ہی نہیں بہت ٹاکزک ہو رہے ہیں آپ پرندے کی پاکستانی ڈراما میں جس نظرکی سے بنائے جا رہے ہیں اس کا افیکٹ ہماری سوسائیٹی پر بھی پڑھ رہے ہیں شور پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسے فیاملی سسٹم بلکل تباہ ہو رہے ہیں تو وکا اور ہمارے پہ سوسائیDDو چوں کہ کمگنٹ اب چیل چل چل آپ پاس ڈرام کی جیسے سوس ہیڈیORY کی طرف پاسد ہے السلام کے بیديئے چین ٹائپ کی تیسر تم چیصی پسند ہیں سوس میں پر ہمارے پیسانی ح 128 ہمارے کلچر کے چاہتے ہیں اس کا پر دیوارے کلچرے پاکستانی دراما ہے ہمارے کلچر جو بھی کافت ہے اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہاں کچھ ہیں ہاں کچھ ہیں ایسا ہے کچھ ہیں ایسا ہی کچھ ہیں کچھ ہیں کافی تبدیلی آ گئی ہے پہلے سے کلچر سے ڈیفرنٹ بھی ہوتا جا رہا ہے مورن کلچر جو اوڈرپی اور امریکن ہیں وہ زیادہ انٹیوز ہوتا جا رہا ہے اور سر یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈراما ایسے ہیں کہ ہم امیلی میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں ہاں ابھی تک تو ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے ایکسپشن او فیو لیکن یہ کہ ان جنرل دیکھا جا سکتا ہے سر یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈراما ایسے ملک میں اتنا اکٹیو ہے کہ وہ نظرستانی رختا ہے کہ کون سے ڈراما اس کے مطابق ہونا چاہیے جو پہلے ڈراما میں ہوا کرتا تھا آپ کو لگتے کہ ان دراما کو جو بین کر دیا جاتا ہے کرنا چاہیے کوئی پیمرا کا رول دیکھتے ہیں سب میں نہیں دیکھتا اب پہلے زیادہ دیکھا کرتا تھا اب اتنا اتنا دونی ہے کہ ہر دراما بہت سیرسیل دیکھا جا لیکن جنرل جو ہے اپنیون یہ ہے کہ بڑی چینج آگئی ہے دراموں میں پہلے ڈیفرنٹ تھے لمبے ڈرامے ہوتے تھے تھوڑے سبو ہوتے تھے اب زیادہ فاسٹ ہو گئے ہیں بھر ایتھکس کا بھی اتنا دیا ہے اب دراما ساتھا دراما لگنا شروع ہے بلکل بڑا بہت سار بہت سار بہت سکول ہے السلام علیکم جی والیکم بہت سلام سر کیا آپ کا رکب کرتے ہیں حاشر زبیری میرا نام ہے میں سکول کا پرنسپل ہوں اپنا پرائیوٹ سکول سے لاتا ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے Heil option یہ بہت سکول آپ چلا رہے ہیں unity international school سر یہ بتیں کہ آپ دراماس دیکھتے ہیں نہیں میں بلکل پاکستانی ڈرامز نہیں دیکھتا لیکن گھر سے تو ریوز ملتے رہتے ہوں گے سب دیکھتے ہوں گے سب دیکھتے ہوں گے جی میری پوری فیملی نہیں دیکھتی اسی وجہ سے کہ ایک وقت تھا جب ایک ڈیسنسی تھی فیملی ویلیوز تھی ڈرامے اس لائک تھے کہ اس سے کوئی مزاہ کوئی انٹرٹینمنٹ حاصل ہو سکتی لیکن ابھی تو سارا جو ہے جو فیڈبیک ملتا ہے ریوز آن لائن دیکھتے ہیں تو سارا انسٹیوشن آف میریج کو بربار کرنے کے لئے فیملی ویلیوز کے اگنسٹ باتیں ساری چل رہی ہوتی ہیں فیرز چل رہی ہوتے ہیں ڈیورسز چل رہی ہوتے ہیں چیٹنگ چل رہی ہوتے ہیں تو اس لئے ہماری فیملی میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے جو ویلیوز ہماری دیمورل ہو سکتے ہیں درامز کے لئے آپ کو لگتے کہ درامز اتے پاورفل ہیں کہ ہمارے جو مائن کو سیٹ کر سکیں کہ ہم اپنی لائف کو رون کر سکیں دیکھیں جو بھی ملکہ میڈیا ہوتا ہے وہ ایک تو ریفلیکٹ کرتا ہے دوسری چیز ہے وہ ایک طرف لے جاتا ہے سوشل نورمز کو ڈیویلپ کرتا تو جو چیز نیگٹیو کی طرف لے جا رہی ہو اس کا ضرور خامیازہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈیورس ریٹس بہت بڑھ گئی ہیں اس طرح پرابلمز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نور مقدم ٹائپ کیسز جو ہے یہ ون فلیش ان اپن نہیں ہوتے یہ پرابلمز سوشلی اس لیے ڈیویلپ ہوتی ہیں میڈیا اس کو بالکل انفلوینس کرتا ہے اور اس سے میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ یا تو کسی معاشرے میں پوزیٹیو ویلیوز کو ڈیویلپ کرے یا اس میں نیگٹیویٹی کو ڈیویلپ کرے اس میں ڈراموں کا بہت بڑا کردار ہے لیکن کہا تو یہ ہی جاتا ہے کہ جو بھی ہماری سوسائیٹی میں ہو رہا ہے وہی جو ریفلیکشن ہے اور ڈراما میں نظر لاتی ہے تو وہ تو ریالٹی بیس بتاتے ہیں کہ بہت سائی ریالٹی بیس ہے یا رائٹر ہے اس نے لکھا تھا تو یہ ریالٹی پر بتا دیا جاتا ہے تو ہم کس طرح کہ سکتے ہیں کہ ڈراما کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی میں یا شعور آ جاتا ہے دیکھ کر کچھ جو ڈرائم ایسے ہیں جو ہم نہیں پتا ہوتے جو ڈرائم کردہ افراد ہوتے ہیں ان کو پتا چل رہتا ہے کہ ڈراما کے تھوکے ہم یہ کام کر سکتے ہیں دیکھیں بہندے پہلے بھی کہا میڈیا دونوں چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے ایک پریزنٹ منٹالیٹی بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اور ایک اس کو ڈیویلپ کرنے کا رول بھی ادا کرتا ہے تو اگر ایسا کوئی چیز ہے بھی وہ ایسا کوئی چیز ہے بھی وہ معاشرے میں یعنے کے آٹے میں نمک کے برابر ہے اس کو اتنا glorify اور اتنا magnify کیا جاتا ہے جیسے ہر گھر کی یہی کہانی ہو اور اس میں لوگوں کو ایک چسکا ایک مزہ آتا ہے دوسروں کی problems دیکھ کے دوسروں کی tragedies دیکھ کے تو یہ نا ایک morbid قسم کی نا mentality بنتی جاتی ہے یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں کو reality TV ٹائپ اس لیے دکھایا جا رہا ہے ایکچل لوگوں کی problems دکھا کے اور اس طرف یعنے یہ ایک پوری میڈیا سائنسز ہیں لیکن میڈیا کو ایک پوزیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے جو اچھائیاں ہو رہی ہیں ان کو زیادہ پورٹری کرنا چاہیے نیگٹیو کو ختم کرنے کی کوئی چیز سامنے آرہی ہو یا مطلب ہیروز کو دیویلپ کرنا چاہیے ویلینز کو دیویلپ نہیں کرنا چاہیے سر میں آپ سے آخر میں پوچھا چاہوں گے آپ کو لبتے کہ یہ کوئی پروپاگینڈا ہو سکتا ہے پاکستان میں فیملی سسٹم کو دیسٹرائی کرنے کے لئے جی بالکل ای 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 ایک اٹمپٹ ہے جی بالکل یہ ایک اٹمپٹ ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی جو ہے کنسپیریسی ہے لیکن جنرلی معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے جب خیر کا کام نہیں ہوتا اس لئے خیر کا کام کریں تو خیر پھیلے گی شر کی بات کریں گے شر پھیلے گا جی ناظرین آج ہمیں لوگوں کی رائیلی ہے اور بڑے مزردار جوابات تھے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کانٹنٹ ٹھیک ہے ڈراماز تو دیکھتے ہیں لیکن بہت سائے لوگوں نے اتنا ہائیلی کرٹیسائز کیا انہوں نے پیمرا کے رول کے پر بھی بات کر دی کہ جو پیمرا ہے وہ اپنی زواداری کیسے پوری کر رہا ہے کیونکہ یہ جو ڈراماز ہیں وہ فیملی بیس پہ نہیں رہے ہیں کہ ہم فیملی کے سسٹم میں بیٹھ کر جو ڈراماز نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کا جو سٹوری ہے کانٹنٹ ہے اور رشتوں کا جس طرح سے ان کے جو تقدس اس کو پامال کیا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے یہ بڑا ایک انہونی جو سچوشن ہے جو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ ہم اپنی فیمیلز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہر رشتے کا احتلام کرتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ہے ناظرین دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں یا ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا مائنڈ کو کیپچر تو نہیں کر رہا ہے یا ہماری جو مذہبت سوچ ہے اس کو کوئی چینج کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے اس طرح کے ڈرامز کے طور تو ناظرین اس چیز کو بڑا مدلت رکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ناظرین اپنی میزوان مریم خانوی کو دیجئے اجازت ایک بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا اللہ حافظ